ایک راجے میں سچوم نام کا ایک دانشیل سمپن راج کمار کا جمع ہوا بڑا ہونے پر ایک بار وہ راج کمار اپنی پتنیوں اور انوچروں کے ساتھ ایک باغ میں بیٹھا سنگیت کا آنند لے رہا تھا تبھی نند نامک ایک بود سنیاس اس کے پاس پہنچے بود سنیاس کو سادر بیٹھا کر وہ ان سے اپدیش گرہن کرنے لگا تبھی کلمس پداس نامت ایک وحشی ویکتی وہاں پہنچا وہ ایک یدھکھور راجہ کا پتر تھا اور مانوے ہتیا اسے بہت پریہ تھا وہ سچوم کو بھی پکڑ کر لے گیا سچوم کو جب اس نے کاراغرہ میں روتے دیکھا تو اس نے اس کا مزاک اڑاتے ہوئے کہا مردیو سے سبھی بھہبیت ہو جاتے ہیں سچوم نے تب اسے بتایا کہ وہ مردیو سے بھہبیت نہیں تھا بلکہ ایک شریشت بود سنیاس کے وچنوں سے ونچت رہنے کے کارنٹو کی تھا سچوم نے تب کلمس پداس سے دو دنوں مانگا تاکہ وہ بہت سنیاس نند کے پورن عبدیش گرہن کر سکے سنگھ پورش نے اسے دو دن کا سمیں دے دیا بہت سنیاس کے عبدیش سننے کے بعد سچوم جب کلمس پداس کے پاس واپس لوٹ آیا تو کلمس پداس چکت رہ گیا اور اس پر پرسندتہ پرکٹ کرتے ہوئے اسے ور مانگنے کو کہا سچوم نے تب اسے کہا کہ جو ویکتی سوین اپنی آکانکشاؤں اور تھرشنا کا داس ہو وہ دوسروں کو کیسی مکتی اور کیسا وردان دے سکتا ہے سچوم کے وچن سن کر سنگھ پورش کی آکھیں کھل گئی اور اس کا سویا ہوا منوشتھ بھی جاگ گیا اس نے سچوم کو چھوڑ دیا اور اس کے ساتھ مل کر اپنے پتا سداس کا راجے بھی پھر سے واپس پرابت کر لیا اس نے پھر کبھی مانوہتیاں نہیں کی کبھی سداس نامک ایک راجہ ایک گھنے ون میں شکار کھیلتا اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گیا تھکان سے چور گھوڑے سے اتر وہ ایک پیر کے نیچے بیٹھ گیا وہاں بیٹھتے ہی اسے گھری نیند آ گئی تب ہی اس کے سندر شریر کے دیکھ ایک سنگھنی آدیواسی جنگل میں رہنے والی یودھیا کنیا آکرشت ہوئی اور پیار سے اس کے پیروں کو دبانے لگی جب سداس کی نیند ٹوٹی تو اسے بھی سنگھنی سے پریم ہو گیا دونوں کے سمبند سے سنگھنی نے کلمس پداس نامک ایک پتر کو جم دیا پھر تینوں ساتھ رہنے لگے کچھ دنوں تک راجہ ان کے ساتھ رہتا رہا پھر وہ کسی طرح مارک ڈھونڈ اپنے راجے کو لوٹ آیا جب راجے میں سداس کے لوٹنے کا اتصاب منایا جا رہا تھا تو اس نے چپکے سے سنگھنی اور اپنے بچے کو بھی راج محل میں پروشت کرا لیا اور پھر وہیں اپنے پریوار کے ساتھ سکھپور وک رہنے لگا وارانسی میں ایک راجہ راج کرتا تھا اس کے دو ہی شوق تھے ایک تو وہ اتیوششت وینجنوں کا بھوجن کرنا چاہتا تھا اور دوسرا وہ یہ چاہتا تھا کہ لوگ اسے کھاتا ہوا دیکھے ایک دن جب وہ لوگوں کے سامنے بیٹھا نانا پرکار کی چیزیں کھا رہا تھا تب ہی ایک وکتی چلاتا ہوا اس کے پاس آیا وہ کہ رہا تھا وہ ایک دودھ ہے سپاہیوں نے جب اسے روکنا چاہا تو راجہ نے راج کیے ششتاچار کے انروپ اس وکتی کو اپنے برابر کے آسن پر بٹھا اپنے ساتھ ہی کھانا کھلایا بھوجن کے بعد راجہ نے جب اسے پوچھا کہ وہ کس دیش کا دودھ تھا تو اس نے کہا کہ وہ کسی دیش کا دودھ نہیں بلکہ ماتر اپنے بھوکھے پیٹھ کا دودھ تھا اس نے یہ کہا ہر کوئی پیٹھ کا دودھ ہوتا ہے اور پیٹھ کی کشدھا بجھانے کے لیے انے کو اپکرم کرتا ہے ات وہ بھی ایک دودھ ہے اور کشمے ہیں راجہ کو اس کا ترک پسند آیا اور اس نے اس وکتی کو ماف کر دیا